بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مائیال ویورز ویلکم ٹو فوڈ بینک ویس مینہا آج ہم بنائیں گے بہت مزہدار اور جاٹ پر بننے والی کریمی فروڈ چاٹ اس ویڈیو میں میں آپ کو وہ راز بتاؤں گی جو چاٹ بنانے والے نہیں بتاتے اور اگر آپ چاٹ بناتے ہیں تو کچھ دیر بعد فروڈ پانی چھوڑ دیتا ہے تو ویڈیو میں ایک ایسی چیز بتائیں گے جو ڈالنے سے چاٹ تھک اور مزہدار بنیں گی اور فروڈ پانی بھی نہیں چھوڑے گا ویڈیو مکمل ضرور دیکھیں کریم والی فروڈ چاٹ بنانے کے لیے سب سے پہلے ایک باؤل لیں گے اور یہ میں نے دو کریم کے پیکٹ لیے ہیں یہ ڈال دیں گے کریم کے یہ پیکٹ میں نے دو گھنٹے پہلے فریزر میں رکھ دیے تھے ہمیں یہ کریم بلکل تھنڈی چاہیے کریم آپ کوئی بھی کسی بھی کمپنی کی ویپنگ کریم لیں تو مائی ویورز اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں اب ہم اس میں 3 ٹیبر سپون پسی ہوئی چینی ڈال دیں گے چینی کو میں نے پہلے ہی گرینڈڈ جار میں ڈال کر پیس لیا تھا اب اسے پہلے چمچ سے تھوڑا سا مکس کر لیتے ہیں تاکہ بیٹ کرتے ہو کر چینی کا پوڈر اڑے نہیں اور اب الیکٹر بیٹر سے اسے بیٹ کر لیں گے تین سے چار منٹ تک اسے بیٹ کریں گے اگر آپ کے پاس یہ الیکٹر بیٹر مشین نہیں تو ہینڈ بیٹر سے پانچ منٹ تک بیٹ کر لیں تو یہ دیکھیں یہ پھول گئی ہے اور تھک بھی ہو گئی ہے تو یہ دیکھیں یہ اس طرح سے پھول کر تھک ہو گئی ہے جب یہ اس طرح سے نیچے نہیں گرے تو سمجھے کہ کریم تیار ہے اب ہم اس میں وہ چیز ڈالیں گے جسے ڈالنے سے کریم فروٹ چاٹ پانی نہیں چھوڑے گی اور تھک بھی بنیں گی یہ ہے سی ایم سی پورڈر اس کا ون ٹیبر سپون ڈال دیں گے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیا چیز ہے اور کہاں سے ملتی ہے یہ ایک فائن پورڈر ہے جسے سی ایم سی یا پھر ایس ایم سی پورڈر کہتے ہیں یہ پنساری یا پھر بیکری کی دکان سے بہت ایزی مل جاتا ہے کریم میں اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے آپ اس کے بغیر بھی چاٹ بنا سکتے ہیں اب ہم فروٹ کاٹ لیتے ہیں اتنی دیر کو اسے فریزر میں رکھ دیتے ہیں اسے یہ مزید زبردست ہو جائے گی اور یہ میں نے آدھا کپ دھئی لیا ہے اس میں ون ٹیبر سپون پسی ہوئی چینی ڈال دیں گے اگر آپ کو لگے کہ فروٹ چاٹ کے لیے کریم کم ہے تو تھوڑے سے دھئی میں چینی ڈال کر مکس کر کے کریم میں مکس کر دیں دھئی کو مٹھا کرنے کے لیے اس میں ون ٹیبر سپون چینی ڈال دیں اور اب یہ دھئی کریم میں مکس کر دیں گے تو اگر آپ کو لگے کہ اس میں چینی کے لمز نظر آ رہے ہیں جیسے یہ دیکھیں اس طرح سے چھوٹے چھوٹے لمز نظر آ رہے ہیں تو اسے لیکٹک بیٹر مشین سے ایک منٹ کے لیے دوبارہ بیٹ کر لیں گے اب اس میں فروٹ ایڈ کریں گے یہ تین میڈیم سیپ چھوٹے چھوٹے پیسیز میں کاٹ رہی ہیں اسے ڈال دیں گے پانچ سے چھے بنانا کاٹ کر ڈال دیں گے چمائی سے مکس کریں گے مجھے یہ بہت چھوٹا لگ رہا ہے اس لیے اسے ایک بڑی اور کھلی ڈیش میں ڈال کر مکس کریں گے ایک انار کے دانیں نکال کر ڈال دیں گے کچھ گارنیچ کے لیے رکھ لیے ہیں ایک کپ انگور کا ڈال دیں گے انگور کو پہلے میں نے اچھی طرح سے واش کر لیا تھا اور یہ کچھ نرس ہیں یہ ڈال دیں گے چھے سے ساتھ بادام سلائس میں کار کر ڈال دیں گے دو ہروٹ بھی سلائس میں کار کر ڈال دیں گے اور ٹو ٹیبل سپون کشمش ڈال دیں گے کشمش کو بھی میں نے پہلے اچھی طرح سے واش کر لیا تھا دو چمچ کی مدد سے ان سب کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے آپ چاہیں تو نرس سکپ کر سکتے ہیں لیکن مجھے یہ چارٹ میں بہت پسند ہے اس لیے میں نے یہ کچھ نرس ڈال دیئے ہیں کچھ نرس گارنیچ کے لیے بھی بچا لیے ہیں اگر آپ کو لگے چارٹ زیادہ ٹھیک ہے تو ہاف کپ تھنڈا دودھ ڈال کر مکس کر لیں چارٹ بہت زبردہ سموث ہو جائے گی میں نے کوارٹر کپ دودھ لیا تھا تو تھوڑا سا ڈالیا ہے اس میں سے یہ بچا ہے اب اسے مکس کریں گے تو یہ دیکھیں چارٹ بلکل سموث ہو گئی ہے تو مائی ویورز اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ایس کر دیں اب ہم اسے سرونگ باول میں ڈال دیں گے گھر میں کوئی بھی دعوت ہو یا پھر اید ہو تو آپ یہ چارٹ ایک دن پہلے بنا کر فریج میں رکھ سکتے ہیں یہ کمپلیٹ ہے اب ہم اسے گارنش کر لیں گے آپ اسے اپنے طریقے سے گارنش کر لیں کچھ فروڈ اور نٹس جو تھوڑے سے بچائے تھے ان سے میں نے اسے گارنش کر لیا ہے اب اسے فریج میں رکھ کر دو گھنڈے کے بعد تھنڈا کر کے سرونگ کریں گے بہت مزیدار یمی کریمی فروڈ چار تیار ہے کسی بھی قسم کی پارٹی یا پھر افتار پارٹی کے لیے بہت ہی زبردست مزیدار اور لا جواب چارٹ ہے آپ اسے ضرور ٹرائی کریں اور فیڈ بیک دیں ویڈیو اگر پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجئے تو یہ دیکھیں یہ کتنی زبردست اور ٹھیک بنی ہے آپ بھی اپنی فیملی کے لیے یہ چارٹ ضرور بنائیں سب یہ چارٹ کھا کر بزار کی چارٹ پھر کبھی نہیں کھائیں گے تھنکس فر واشنگ دا ویڈیو اللہ حافظ